روس اور چین نے باہمی تجارت کے لئے امریکی ڈالر کا استعمال مکمل طور پر ختم کر دیا روسی وزیر خرجہ سرگئی لاوروف نے ماسکو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے باہمی تجارت میں اب ایک ڈالر بھی استعمال نہیں کیا جاتا اس وقت نوے فیسر سے زائد سودے دونوں ممالکی قومی کرنسیوں میں کیا جاتے ہیں سرگئی لاوروف نے مزید کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے اسے رکھنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود روس اور چین کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون فعال طور پر ترقی کر رہا ہے خیال رہے کہ چند سال قبل روس اور چین نے تجارتی معاملات میں ڈالر کے استعمال میں کمی لاکر اپنی کرنسی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا اور فیصلہ کیا تھا اپنی کرنسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا مزید خبرن آئے تفصیلات لائے مزید کہو اسانجی ویب سائٹ www.awaminewshd.com آئے دسندہ رہو عوامی نیوز ایٹ